موسیقی مینجر نے مشین پر لکے سٹیکرز ہٹانے کا کہا بعدی ان نظر میں سٹیکر کو بہانہ بنا کر ورکرز نے مینجر پر حملہ کیا واقعی کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا عثمان بزدار کو ارسال مقتول مینجر کا پوسٹ موٹم مکمل ریپورٹ کے مطابق لاش پوری جل چکی تھی پاؤں محفوظ رہے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی پائے گئیں سٹی لنکن وزیراعظم کا حکومت پاکستان سے سانے حسیال کورٹ میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے ملانے کا مطالبات ٹوٹر پیغام میں کہا پاکستان میں پرانتھا پر وحشیانہ اور محلک حملہ دے کر صدمہ ہوا محل خانہ کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہوں سٹی لنکہ اور اس کے لوگوں کو وزیراعظم عمران خان پر اعتماد ہے سٹی لنکن وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امید ہے پاکستان ضروری کاربائی کرے گا حکام انصاف کو یقینی بنائیں گے محق میں داخلہ پنجاب کا شریک لنکن سفارت خان سے رابطہ مقتول پرانتہ کی لاش آج اسلام آباد بھجوائے جائے گی لنکن سفارت خانے کے اہلکار لاش شریک لنکہ لے کر جائیں گے سیان کورٹ میں ہونے والے دن خراش سانے پر ہر کوئی افسردہ وزیر خارجہ شاہ محمود پوریشی کہتے ہیں واقعی کی وجوہات جاننے کے لیے ارتالیس گھنٹی کی محلت دی گئی ہے اصل محرکات تک پہنچا جائے گا ہمارے تعلقات کی لنکہ سے متاثر نہیں ہوں گے وہ سمجھتے ہیں اس سے پاکستانی قوم اور حکومت کا تعلق نہیں جہاں ان کی تسلی ہوگی وہ جیسا چاہیں گے ہم کریں گے فباد چودری نے کہا ہم نے معاشرے میں ٹائم بم لگا دیئے ہیں ان بموں کو ناکارہ نہ کیا تو وہ پھٹیں گے ہی اور کیا کریں گے وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے بہت توجہ جاہیے فرق حبیب بولے سیالکوٹ واقعی میں پوری قوم کا سر شرم سے جھو گیا ایسے واقعیات پورا مائن سیٹ ہے جس کے خلاف لڑنا ہے مذہبی رہنماؤں کی بھی سانہ سیالکوٹ کی مضمت مفتی مریب الرحمان کہتے ہیں کہ سانہ سیالکوٹ انتہائی ناخش کبار ہے شدید مضمت کرتے ہیں آئینی قانونی نظام کے ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کا کوئی جواز نہیں تفتیش کے نتائج آنے سے پہلے کسی فرد یا گروہ کو واقعی کا ذمہ دار قرار نہ دیا جائے مفتی تخیہ اسمانی نے کہا کہ توہین رسالت انتہائی سنگین جرم ہے کسی پر یہ سنگین الزام لگا کر خود ہی اسے وحشیانہ اور حرام طریقے سے سزا دینے کا کوئی جواز نہیں سیالکوٹ کے واقعے نے مسلمانوں کی بھونڈی تصویر دکھا کر ملک و ملت کو بدنام کیا ہے جماعت اہل سنت کا آئندہ جمعہ یوم تقریم اطاعت منانے کا اعلان پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت کو سہارہ مل گیا سعودی عرب سے تین ارب ڈالر موصول مشیر خزانہ شاکت ترین کا ٹویٹ کہا ولی اہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں عدلیہ کا کوئی رجحان نہیں ہوتا جد صاحبان گرمی کے موسم میں گرمی والا اور سردی میں سردی والا فیصلہ نہیں دیتے ہر جرج قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دیتا ہے عدالتیں آزاد ہیں اور رہیں گی ججز سے بتتمیزی نازیبہ زبان کا استعمال بطور وکیل ان کے ہی خلاف ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا جسٹس گلزار احمد کا پنجاب بار سے خطاب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے کہا وکلا پر تشدد واقعات کے لیے میکنزم بنائیں عدلیہ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر آپ کیا توقع رکھیں گے وکلا خود کہتے ہیں کہ عدلیہ ہمارا گھر ہے پھر اپنے گھر میں کیوں ایسا سلوک کرتے ہو کیا کوئی اپنے باپ پر حملہ کرتا ہے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان جانہ شمیم کا نام ایسیل میں ڈالنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر اسلام آدھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اثر من اللہ پیر کو سماعت کریں گے خدشہ ہے کہ جانہ شمیم بیرون ملک فرار نہ ہو جائیں عدالت نام ایسیل میں ڈالنے کا حکم دے درخواست گزار کی استعداد آمدن سے زائد اساسوں کی کیس میں گرفتار شپیکر سندس امبلی آغاز سراج دورانی کو کراچی منتقل کرنے کے لیے دو روزہ رہدار ریمان منظور فلائٹ شیڈیور دیکھ رہے ہیں پہلی ممکنہ فلائٹ سے کراچی لے جائے جائے گا ناپ پروسیکیوٹر کا موقع احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے آغاز سراج دورانی سے استفصال کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے جس پر سراج دورانی نے کہا کہ بس فوری کراچی منتقل کرا دیں آغاز صاحب آپ ہمیشہ اسلام آباد سے کیوں گرفتار ہوتے ہیں صحافی کا سوال سراج دورانی بولے بس جہاز میں آنے جانے کا شوق ہے وزیر مواصلات مراد سعید کا پیپلز پارٹی کے ہوم براؤن پر لفظی لاتھی چارج کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کرونا کے دوران ایک شخص سندھ کا انل کپور بن کر آجاتا ہے مگر اس کے حلقے میں مریضوں کو اسٹریچر نہیں ملتے لوگ کتے کے کارتے سے مر جاتے ہیں سندھ میں راشن کی باتیں کر کے عوام تو صرف بھاشن دیا گیا اٹھارمی ترمین کا یہ مطلب نہیں کہ سارا پیسہ زرداری کے اکاؤنٹ میں جائے گا سندھ میں صحت کے لیے پیسہ ملا اس کا کیا ہوا دو ہزار تیس میں سندھ سے چھوڑوں کا خادمہ کریں گے آپ نے گھبرانا نہیں ہے سندھ میں لوکل گورنمنٹ بل پر اپوزیشن کی ایک پوزیشن ایمکیم اور تحریک انصاف صبح حکومت کے خلاف میدان میں متحدہ کا احتجاتی مظاہرہ وسیم اختر نے خطاب میں کہا نا اہل اور کرپ پیپلز پارٹی سندھ پر مسلط ہے کالے بلدیاتی بل پر ہر با شعور آدمی پی پی کو لانتان کر رہا ہے نا اہل سندھ حکومت کو جل تمام ادارے ہمیں واپس کرنے ہوں گے حلیم عادل شیخ اور قرم شیرزمان کی بھی بل کے خلاف امایت حاصل کرنے کے لیے مراقعاتیں وزیر بلدیات ناصر شاہ کا حلیم عادل شیخ کو فون مذاکرات کی دعوت دی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی لاہور کے حلقہ این ایک سندھ ایک سو تین تیس زمنی انتخاب کا میدان کل سجگا ریٹرننگ افسر کی نگرانی میں سامان کی ترسیل ساز رفیق کی عوام سے گھروں سے نکلنے اور ووٹ دینے کی اپیر کہاں نالائف طولے نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا پی ٹی آئی کو معلوم تھا زمانتیں ضبط ہونی ہیں اس لیے جان بوجھ کر حلقے سے باہر ہوئی پیپلز پارٹی اتحادی ہیں مگر پیسے سے سیاسی جماعتیں کمبیک نہیں کر سکتی کل لکھ پتا جائے گا ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری گزشتہ روز بھی تین افراد جان کی واضی ہار گئے تینوں افراد کا تعلق لاہور سے تھا پنجابی ڈینگی سے امواد کی تعداد ایک سو اکھیابن ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب سے ڈینگی کے اتحادتر مریض ریپورٹ انسٹھ مریضوں کا تعلق لاہور سے ہیں خیبر پختونخواہ میں گزشتہ روز ڈینگی کے مزید اکیس کیسز ریپورٹ پشاور سے پندرہ مریض دس پتال جا پہنچے ادھکارہ وینہ ملک کے بچوں کی حوالگی کا کیس وینہ کی والدہ نے عدالت کے باہر اسد خٹک پر غصہ نکالا پانی کی بوتل دے ماری وینہ ملک نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بچوں کو ملوانے میں کوئی مسئلہ نہیں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خرچ دے اسد ملک نے آج تک ایک روپیہ نہیں دیا دبائی اور پاکستان کی عدالت سے بچوں کی حوالگی حاصل کر چکی ہوں کراچی سے آنے پر بھی خرچہ ہوتا ہے اسد خٹک کراچی آئیں روز بچوں سے ملائیں گی کوئی اعتراض نہیں عدالت کا اسد خٹک کو تین ماہ سے نہ دیا جانے والا خرچہ ادا کرنے کا حکم بچوں کی علاج مولوجی کے لیے بھی رقم دینے کی ہدا ہے کوئیٹا کی سرکاری اسپتالوں میں مطالبات منوانے کے لیے ڈاکٹرز کی ہرٹا چھٹے روز بھی اسپتالوں کی اوپیڈیز بند ینگ ڈاکٹرز نے انصدادی کورونا ویکسینیشن مہم کا بھی بائیکارٹ کر دیا اسوسییشن رہنماؤں کی مطالبات نہ مانے جانے پر امرجنسی سرویسز کے بائیکارٹ کی دھمکی اسپتالوں میں دور درست سے آئے مریض خور ہو گئے پنجاب اور خیبر پکتون فاقی سموک کے جنگل سے آزاد ہونے کی امید جاگ اٹھی محکم موسمیات کی کل سے بارشوں کی پیج کوئی مقدی بھی ہوائیں آج شام ملک میں داخل ہوں گی بلائی خیبر پکتون فاقی شمال مشرق پنجاب گلگت بلتستان میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش متوقع اسلام آباد میں مطلع جزویہ برال اوت رہے گا پنجاب کے جنوبی وستی اور میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں ہلکی دھن متوقع پنجاب کے کئی علاقوں میں آج بھی سموک کے ڈیرے سنتی شہر فیصل آباد کی فضاء آلودہ ائر کوالیٹی انڈیکس 349 ہو گیا بہاول پر کا دوسرا لاہور کا تیز سرانم